عام انتخابات ہر صورت آٹھ فروری کو ہی ہوں گے عام انتخابات کی تاریخ آنے سے ملک میں تھوڑا استحقام آیا ہے قائم اکام چیف جسٹس و پاکستان جسٹس سردار تارک مسعود نے واضح کر دیا عام انتخابات نے تاخیر کے لیے ایک اور درخواست مسترد جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ الیکشن کو کسی صورت ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے جسٹس ستر من اللہ نے کہا کہ کسی کو الیکشن کا شکار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے الیکشن سے مطالق تمام قیاس آرائیاں مفروضے اور افاہیں دم توڑ گئیں آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے انتخابی عمل کا باقاہدہ آغاز ریٹرننگ افسران سے کاغذات نامزدگی کے وصولی شروع کاغذات نامزدگی کل سے بائیس دسمبر تک جمع کرائے جائیں گے جانچ پرتال چوبیس سے تیس دسمبر تک ہوگی اور اعتراضات تین جنوری تک دائر کیے جا سکیں گے شفاف انتخابات کے لیے نگنا وفاقی وزراء کو ہٹانے کی درخواست سمات آج ہوگی الیکشن کمیشن کا نگنا وزیر اعظم انوار الحق کاکر نگنا وزیر فواد حسن فواد اور مشیر اہد چیوہ کو نوٹس درخواست گزار عزیز الدین کا کاخاخیل کو بھی نوٹس جاری کیا جا چکا ہے توہین الیکشن کمیشن کیس میں سابق چیئرمن پی ٹی آئی اور فواد چوہدری کے خلاف فرد جرم کی کارروائی کا امکان الیکشن کمیشن کا چار روپی بینچ اڈیالا جیلوے سمات کرے گا گزشتہ سمات پر سابق چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل شویب شاہین کی عدم موجود کی کے باعث فرد جرم آئیت نہیں ہو سکی تھی پاکستان اسٹوانچ میں شدید مندی کارروار کے آغاز ہزار سے زائد پوائنٹس کی کمی ہنڈریڈ انڈکس چونسٹھ ہزار کی نفسیاتی حد گما بیٹھا آدمی چیف جنرل آسم انیر کی دورہ امریکہ میں کمانڈرہ یو ایس سنٹرل کمانڈ جنرل مائیکل ایرک سے ملاقات باہم دلچسپی کے امور خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال آئی ایس پی آر کے مطابق سپاہ سالار نے سینٹکانگ جوائنٹ آپریشن سنٹر کا بھی دورہ کیا دو طرفہ دفاعی تربیت اور رابطے بڑھانے سے مطالق اقدامات کا جائزہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں جیت کے سوا کوئی آپشن نہیں دہشتگردی کا مقابلہ متحد ہو کر ہی کیا جا سکتا ہے نگرہ وزیراعظم انوارالہ کاکڑ کا پی ٹی وی پر ہزار کی زبان کے پہلے پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کہا بلوچستان میں بولی جانے والی ایک اور زبان کو اجاگر کیا جا رہا ہے امن کے محول مہمی عدب کا فروغ ممکن ہے پنجاب اور بالائی سن بدستور دھند کی لپیٹ میں موٹو ویز اور قومی شہرہوں پر ٹرافک کی روانی متاثر وسطی پنجاب میں سموک کا زور بھی برکرار لاہور کا آج بھی آلودہ ترین شہروں میں دوسرا نمبر غار قانونی اخوان باشندوں کی واپسی کا سلسلہ جاری مزید 1586 اخوان باشندے وطن واپس لوٹ گئے 65 گاڑیوں میں 73 خاندانوں کو اخوانستان روانہ کیا گیا اب تک پاکستان سے 4,336 اخوان اپنے ملک واپس جا چکے ہیں حکومت پاکستان کے اعلان سے قبل بھی غار قانونی اخوان باشندوں کی کثیر تعداد گرفتاری کے در سے پاکستان سے واپس جاتی رہی ہے